موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج یکم جنوری جمعہ کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کی مذبان سارن بلوچ موسیقی ریڈیو زرنبیش کے آج کی نیوز بلٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں موسیقی بانوک کریمہ بلوچ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بلوچ نیشنل موومنٹ کی طرف سے آن لائن دیوان منعقد کیا گیا مرکزی آن لائن دیوان سے خطاب کرتے ہوئے بینم چیئرمن خلیل بلوچ نے کریمہ بلوچ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید کریمہ بلوچ کی بلوچ قومی تحریک میں کردار اور کنٹریبیشن بلوچ قوم اور پوری دنیا کی سامنے آیا ہے بانوک جدوجہد ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا چکی تھی اپنی مقصد کے حصول کے لیے اپنی آخری سانس تک اسی پر قائم رہی چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا بانوک کریمہ بلوچ نوامری سے بلوچ قومی تحریک سے وابستہ ہوئے اور عوامی بیداری کے لیے وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان موجود تھے چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا ساجد حسین کے بعد بانوک کریمہ بلوچ کی شہادت ریاست پاکستان کی شکست اور بیبسی کی انتہا ہے اور یہ حقیقت دنیا کی سامنے آیا ہو چکی ہے بینم کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری دلمراد بلوچ نے بانوک شہید کریمہ بلوچ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بانوک کی قتل کے خلاف رد عمل کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بانوک کریمہ اپنے فیلڈ اور مقصد کے حصول کے لیے کامیاب رہے وہ بلوچ کی آواز بلوچ کی آزادی کی سلوگن کو نہ صرف بلوچستان اس خطے میں بلکہ دنیا کی کونے کونے میں ہر باشور اور انسانی عظمت کے قائل لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں یہ بانوک کی کامیابی کی واضح ثبوت ہے دلمراد بلوچ نے بانوک شہید کریمہ کی شہادت کے پاس منظر اور ریاست کی طرف سے سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی پر تفصیل سے بات کی بینم کے ڈائسپورو کمیٹی کے ارگنائزر ڈاکٹر نسیم بلوچ نے بانوک کریمہ بلوچ کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ بانوک کریمہ کی شہادت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس سے ہم بلوچ قوم اچھی طرح واقف ہے ماضی کی دھمکیاں اس کے گھر پر مارٹر حملے اس کے چاچا مامو اور کزن کا پاکستانی فوج کے ہاتھ و قتل اس بات کی گواہیں کہ کریمہ بلوچ کو انہی قوتوں نے شہید کیا ہے کینیڈا کی سرکار کو چاہیے کہ جنرل مشرف کی دھمکیامیز ویڈیو اور چودری نسار کی انکشافات کو بھی استحقیقات کا حصہ بنائیں کینیڈا میں مقیم بینیم رہنما اور دانشور ڈاکٹر زفر بلوچ نے کہا کہ بانوک کریمہ بلوچ بلوچ قومی تحریک آزادی کی بین الاقوامی سفیر نمائندہ اور علامت تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے پانچ سالوں سے یہاں کینیڈا میں اکھٹے سیاسی سرگرمیاں انجام دی ہیں یہ ایک مشکل وقت ہے کریمہ بلوچ کی شہادت ہم سب کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی راہ ہے کہ اس میں ہمارے بہت سے رہبر ہمارے سیاسی کارکن شہید کیے گئے ہیں یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے ڈاکٹر زفر بلوچ نے کہا زندگی کے آخری پانچ سال ہم نے اکھٹے گزارے ہیں ان کی شخصیت اتنی ہمہ گیر تھے کہ ان کی ہر ایک پہلو پر الگ ایک کتاب تصنیف کی جا سکتی ہے انہوں نے بلوچ نیشنالزم اور بلوچ قومی تحریک آزادی کو ایک سفیر کی حیثیت سے ایسی بلند مقام پر پہنچائی کہ اس کے اثرات کا ان کی زندگی میں مشاہدہ کیا تھا کہ لوگ کس طرح انہیں سنتے تھے ان کی باتوں کا اثرات تھے لیکن آج ان کی شہادت کے بعد ان کی شخصیت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ میرے تصور سے بھی بہت آگے ہیں قاضی داد محمد ریحان نے مزید کہا کہ ہمیں لفاظی اور وقت گزاری کے بجائے تحریک پر اپنا توجہ مرکوز کرنا چاہیے پارٹی کارکن جہاں بھی موجود ہیں وہاں کے لوگوں کو بانوک قریمہ کی شہادت اور اس کے محرکات کے بارے آگاہی دیں بلوچستان کی صورتحال سے بھی آگاہ کریں جیسے کہ گوادر کا مسئلہ ہے گوادر بلوچستان کا دل ہے اگر گوادر ہم سے چلا گیا تو ممکن ہے کہ بلوچ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے بانوک قریمہ کی جد جہد اور شہادت پر آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ دوسرے مسائل پر بھی بات کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری موت و زیست کا سوال ہے بینم کی آن لائن دیوان کا تفصیلی رپورٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنے ایک اعلامیہ میں کہا ہے کہ بانوک قریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف بینم جرمنی زون کی طرف سے بیرلین میں کینیڈا کے سفارت خانے کے سامنے چار جنوری دو ہزار اکیس کو تحتجاجی مظاہرے کیا جائے گا ترجمان نے واضح کیا ہے کہ ہم ٹورنٹو پولیس کے ابتدائے رپورٹ کو مسترد کر چکے ہیں اور بینم حکومت کینیڈا سے درخواست کر چکا ہے کہ بانوک قریمہ بلوچ کی قتل کا آلہ سطح پر صاف شفاف تحقیقات کی جائیں اور اس واقعے میں ملوث قوتوں کو سامنے لائے جائے ترجمان نے کہا پارٹی کی جانب سے بانوک قریمہ کی قتل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے میں نیدرلینڈ اور امریکہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا جا چکا ہے اور دیگر ممالک میں مزید احتجاجی پروگرام منعقد کیا جائیں گے بولان میں قابض پاکستانی فورسز کا شروع کیا گیا آپریشن تحل جاری ہے جسے چار روز مکمل ہو گئے قابض فوج نے آپریشن کو بزگر اور مچ کے مختلف علاقوں تک وسط دی ہے ریڈیوز رمپش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق مچ شہر میں جمعیرات کی رات قابض فورسز بڑی تعداد میں پہنچ گئی ہے جس کے بعد جمعیرات کی صبح سے پہاڑی سلسلوں میں فوجی آپریشن جاری ہے جس میں گنشے پہلیکاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں مقامی ذرائع کے مطابق بزگر یخو اور اچھ کمان سمیت گردنوہ تک آپریشن کو وسط دی گئی ہیں اور مارٹر گولے بھی فائر کیے جارہے ہیں قابض پاکستانی فورسز نے غربوک سجاول کے وسی جنگلات کو بھی نظراتش کر دیا ہے جبکہ مذکرہ علاقے محسرے میں ہونے کے باعث جانی اور مالی نقصانات کے حوالے سے تحال معلومات تک رسائے ممکن نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف قابض پاکستانی فوج نے پنجگور کے علاقے پرام کلیری میں شہید ناصر سنجر اور شہید حنیف لال کے گھروں پر چھاپا مار کر خواتین اور بچوں کو شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنا کر گھر کے کفیل اور ضعیف العمر شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے حراست بعد لاپتہ ہونے والی شخص کے شناخت نا کو واحد بخش ولد گھرام کے نام سے ہوئی ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گھرام بلوچ نے اپنی سرمچار ساتھی عبدالواحد بلوچ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستانی فورسس کے ساتھ ایک جھڑپ میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے گھرام بلوچ کے مطابق عبدالواحد بلوچ نے بہترین جنگی حکمت عملی اور بہادری کا مظہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے دشمن کے سامنے آہنے دیوار بنے اور جام شہادت نوش کی جبکہ اس جھڑپ میں دشمن فوج کے دو اہلکار حلاق اور تین زخمی ہوئے ہیں گھرام بلوچ نے کہا کہ آزادی کی جنگ میں عبدالواحد بلوچ کی قربانی اور کردار ایک قابل تقلید مثال ہے وہ دشمن فوج کے ساتھ کئی محاظم پر بہادری سے لڑتے ہوئے ماضی میں زخمی بھی ہوئے تھے سندھی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سندھ سبا کے لانگ مارچ کی شرکا کو سندھ کے حدود میں پولیس نے روک کر سندھ سبا کے رہنمہ اور لانگ مارچ کی قیادت کرنے والی انعام عباسی اور دیگر خواتین شرکا کو گرفتار کر لیا ہے دوران گرفتاری لانگ مارچ میں شریک خواتین نے مضاہمت بھی کی سوشل میڈیا پر سندھ سبا کی اوفیشل پیج سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار لانگ مارچ کے شرکا کو گرفتار کر رہے ہیں لاپتہ افراد کی لوہیکنگ کی گرفتاری کے بعد سندھ بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے تاہم رات گئے خواتین شرکا کو رہا کر دیا گیا جبکہ انام عباسی تاہا لاپتہ ہے دوسری طرف وائس فور میسنگ پرسنس آف سندھ کی اپیل سندھ سبا کے کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف سندھ کے بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اس موقع پر صورت لوہار کا کہنا تھا کہ جب تک لانگ مارچ کی شرکا رہا نہیں ہوتے احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا ہر نائے نصرت کان میں حادثہ پیش آنے سے دو کانکن ہلاک ہو گئے ہیں حادثہ حاجی عثمان نامی ٹھیک دار کے کولیس میں پیش آیا ہے ہلاک مزدوروں کی شناخت عبداللہ ولد محمد علی اور رسول جان ولد شاہستخان کے ناموں سے ہوئے ہیں جن کا تعلق افغانستان سے بتایا جاتا ہے کیج کے علاقے بلیدہ میں ایک نوجوان نے گلے میں پندہ ڈال کر خودکشی کر لی ہے تاہم خودکشی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی ہے سوراب میں ایک دکان میں گیس سلنڈر پٹھنے سے دھماکہ ہونے سے دکان میں آگ لگ گئی ہے جس میں ایک شخص شدید زخمی ہوا مندو سورو بازار میں معمولی تقرار پر فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی ہوا کھٹپتلی بلوچستان حکومتنی چمن میں افغان سرحد سے ملحق علاقوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے جدید اسلح والات سے لیس پچاس لیویز اہلکار تیانات کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ ان علاقوں میں موبائل پیٹرولنگ کے لیے چالیس پولیس اہلکاروں کو تیانات کیا جائے گا اجلاس میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ چمن بارڈر سے ملحق علاقوں میں ایک خصوصی مجسٹریٹ بھی تیانات کیا جائے گا جو کہ قانون نافذ کرنے والی تمام اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں رہتے ہوئے ان کے درمیان بھرپور تعاون کو یقینی بنائے گا اجلاس میں بارڈر پر بارڈ لگانے کے حوالے سے علاقوں کا تیان کرتے ہوئے مکمل سروے کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں اب علاقے اور عالم خبریں خلیل وادیلا سے سنیے بندوبست پاکستان سندھ کراچی میں انستاد دیشتگردی کی عدالت نے پشتون تحفظ مومنٹ کے رینما اور جنوبی وزیرستان سے ممبر قومی اسیمبلی علی وزیر اور دیگر رینماوں کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بیج دیا عدالت نے تبتیشی افسر کو آئندہ سماد تک مقدمے کا چالان پیش کرنے کا حکم دے دیا یاد رہے سندھ پولیس کا کہنا ہے کہ علی وزیر اور دیگر نے پاکستانی اداروں کے قلاب نازیبہ الفاز استعمال کیے ہیں جبکہ عوام کو اشتیال دلوایا ہے جس کی وجہ سے علی وزیر اور دیگر کے قلاب سوراب گھوٹ تانے میں مقدمہ درجہ ہے کیبر پکتونکوا کے جنوبی زلہ کرک میں اندووں کے مندر کو جلانے اور مسمار کرنے کے الزام میں اکتیس اپرات کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ جمعیت علماء اسلام پے کے مقامی رینماوں سمیت تین سو پچاس اپرات کو نامزد کیا گیا ہے کرک پولیس کے مطابق مندر میں توڑ پوڑ کے الزام میں اب تک اکتیس اپرات کو عراست میں لیا گیا ہے گرفتار کیے جانے والوں میں جے یو آئی کے رینما بھی شامل ہیں جبکہ دوسرے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چاپے مارے جا رہے ہیں پاکستان میں حکومت مقالب اپوزیشن پارٹیوں کے اتیاد پی ڈی ایم نے دوسرے مرلے کے تحت پاکستان بر میں مظاہروں کے لیے تاریکوں کی منظوری دے دی ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ڈی ایم کے زیر اتمام تین جنوری کو باولپور میں اتجاجی مظاہرہ ہوگا باولپور مظاہرے کی قیادت مولانا پزر رحمان مریم نواز اور یوسف رضا گیلانی کریں گے جبکہ چھ جنوری کو بننو میں پی ڈی ایم کے زیر اتمام مظاہرہ ہوگا بننو مظاہرے کی قیادت پی ڈی ایم کے سربرا مولانا پزر رحمان کریں گے پی ڈی ایم گیارہ جنوری کو مالا کنڈ تیرہ جنوری کو لورلائی اور سولہ جنوری کو ترپارکر میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی اپغانستان کے جنوبی صوبہ کندار کے متحد ازلہ میں تالبان نے بڑے پیمانے پر عملہ کیا ہے جس کے بعد اپغان پورسز نے اپنے چوکیوں سے پسپائی اکتیار کی ہے کندار کے گورنر آیات اللہ آیات نے عالمی قبر رسائے دارے اے اے پی کو صورتحال کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوجی کمانڈروں سے نظم و ضبط کی قلاب ورزی پر جواب طلب کی گئی ہے جبکہ کابل میں وزارت دپا کے حکام نے ان قبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری پوجیں ان علاقوں میں پیش قدمی کر رہی ہیں دوسری طرف اپغان پورسز کے اپنے چوکیوں سے پسپائی کے بعد اپغان پیزائیہ نے طالبان کے قلاب عملوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور بعض مقامات پر امریکی ڈران اور جنگی ایلیکاپٹروں سمیت تیاروں نے بھی تالبان پر شدید بمباری کی ہے ایران نے یوکرین تیارہ آجسے میں حلاق اپرات کے لوائیکین کے لیے پی کس ایک لاک پچاس ہزار ڈالر مقتص کر دیے ہیں ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ نے یوکرین تیارہ آجسے میں حلاق اپرات کے لوائیکین کے لیے مہائزہ مقتص کرنے کی منظوری دے دی ہے یاد رہے یوکرین کا تیارہ آٹھ جنوری کو امام کمینی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اڑان برنے کے پوری بعد گر کر تباہ ہو گیا تھا جبکہ ایران نے آجسے کے ایک اپتے بعد تسلیم کر لیا تھا کہ تیارہ انسانی گلتی کے سبب میزائل لگنے سے گر کر تباہ ہوا شام کے مشرقی صوبہ دیر الزور میں ایک مرکزی شارعہ پر بس عملے میں اٹھائی سپراد علاق ہو گئے ہیں شام کے سرکاری میڈیا نے اس واقعے کی اطلاع دی ہے اس حوالے سے مقامی لوگوں اور باغیوں کا کہنا ہے کہ ایراک کی سرد کے نزدیک واقع شارعہ پر ایک پوجی گاڑی پر عملہ کیا گیا تہم اس واقعے کے بارے میں مزید تفصیل سامنے نہیں آئی ہے جس علاقے میں بس پر عملہ کیا گیا ہے یہ شامی فوج اور ایران نواز ملیشیاں کی زیر قبضہ ہے یمن میں ادھا نوائی اڈے پر دماکوں کے نتیجے میں چھبیس اپراد علاق ہو گئے ہیں عالمی قبر رسائے دارے اے اے پی کے مطابق دماکیں اسے وقت پر ہوئے جب یمن کی نئی تشکیل شدہ کابینہ کے اراکین کا تیارہ وائی اڈے پر لینڈ کیا ہی تاکہ دماکہ ہوا یمن کے بعض عودے داروں نے دماکوں کی ذمہ داری اوسی باغیوں پر ڈالی اور اسے ان کا بزدلانہ عملہ قرار دیا مقامی میڈیا کے مطابق تمام وزرہ دماکوں میں محبوظ رہے تہم پچاس سے زیادہ اپراد زکمی بھی ہو گئے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ علاقتوں کی تعداد میں اضافے کا کچھا ہے اقوام متحدہ نے لیبیا میں چوبیس دسمبر دوہزار اکیس کو پارلمانی انتقابات کرانے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب دوسری طرف لیبیا کے متحار پریکین کے درمیان جاری تنازع کی سیاسی عل کے لیے مذاکرات جاری ہیں بدھ کے روز ایک ورچویل اجلاس کے دوران گپتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی مندوب نے توقع ظاہر کی ہے کہ لیبیا میں تمام دڑے جلد ایک عبوری حکومت کی تشکیل متفقہ انتظامیاں اور انتقابات کے لیے دستوری اصولوں پر متفق ہو جائیں گے جس کے بعد الیکشنز کیے جائیں گے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے مائرین نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی طرف سے عراق میں شہریوں کو قتل کرنے والے بلیک وارٹر کے اہلکاروں کو ماپی دینا بینل اقوامی قانون کی قلاب ورزی ہے قبر ایجنسی رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی چیئر پرسن جیلینہ اپارک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلیک وارٹر کے اہلکاروں کی ماپی انساپ اور الناسر اسکوائر میں جانباک ہونے والے اپراد اور ان کی لوائکین کی بے ارمتی ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز برن سارن بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہیے موسیقی